فلک کے نظار زمین بغار السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے قابل قدر دوستو اور نجوان ساتھیو آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈیلی کنٹینیو میں عشق رسول کی ایک داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاصر ہوتا ہوں مگر آج قربانی کے تعلق سے چند مسائل آپ کی خدمت میں لے کر کے حاصر ہوا ہوں باغور سمات فرمائیں چلیے سب سے پہلے میں یہ بتانی کی کوشش کرتا ہوں کہ قربانی کا جانور کس طرح زباہ کیا جائے تو یاد رکھیں کہ زباہ کرنے سے پہلے چھوڑی کو تیز کر لیا جائے بہت اچھی طرح اور زباہ کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے تمام آزا یعنی اس کے تمام حصے جتنے بھی ہیں ان سے روح نہ نکل جائے اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کٹیں اور نہ جانور کا چمڑا جب تک اتاریں اس چیز کا بھی خیال رکھیں دوسری بات اگر اچھی طرح قربانی کرنا جانتا ہے جو قربانی کر رہا ہے اگر وہ اچھی طرح قربانی کرنا جانتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے کسی اور سے نہ کرائے اور اگر اچھی طرح قربانی کرنا نہیں جانتا تو دوسرے کو حکم دے سکتا ہے مگر ایسی صورت میں کہ جب دوسرا انسان زباہ کرے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت وہاں حاضر رہے وہاں موجود رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ اپنی قربانی کے پاس یعنی اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گناہوں کی مغفرت ہوتا ہے مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنی شہزادی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت وہاں اور بھی کچھ چند سیحابی موجود تھے اس میں سے ایک سیحابی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وہاں موجود تھے اور یہ بات سن کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قربانی کے وقت جانور کے قریب کھڑا ہونا آپ کی آل کے لیے ضروری ہے یا عام مسلمین کے لیے بھی ضروری ہے یعنی تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے یا آپ کی جو آل ہے آپ کا خاندان ہے ان کے لیے ضروری ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمین کے لیے بھی خاص ہے ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دے سکتا ہے اور کھلا سکتا ہے چاہے کھانے والے غریب ہوں یا امیر ہوں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کریں ایک حصہ فقیروں میں تقسیم کر دیں ایک حصہ اپنے اہل و عیال حسیز و عقارب دوست احباب کو کھلائیں اور ایک حصہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں اچھا مر بھائی یہ تو میں نے مسائل بیان کیے اب میں آپ کو فضائل بتاتا ہوں قربانی کے اور یہ حدیث پاک جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ابو دعوت شریف بلکہ ترمیزی شریف اور ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ دس زلحجہ یعنی جس دن ہم تمامی اسلامی بھائی قربانی کرتے ہیں دس زلحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اپنے بال اور اپنے خرو کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے لہذا قربانی جب بھی کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث پاک تبرانی شریف میں موجود ہے کہ قربانی کرو تو خوش دلی سے اور ثواب کے طالب ہو کر کرو یعنی یہ نیت کرو کہ میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوش دلی سے اور ثواب کی نیت سے کرے گا تو جہنم کی آگ اس سے دور کرتی جائے گی ابن اماجہ شریف یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کے وسعت رکھتا ہو یعنی صاحب نصاب ہو مال و ذر رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ عید باکے قریب نہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے ارش کیا یا رسول اللہ یہ قربانیا کیا ہیں فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو لوگوں نے ارش کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا سباب ہے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو نیکی عطا کرتا ہے